موسیقی بیٹ میں پرموت کر کے آفیسر گریٹ دے رہا ہوں اب تو اچھا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں موت کی طرف پڑھ رہی با جی آپ جہاں پہ بیٹھ رہی ہیں میں آپ کو پورے گھر میں بھی رہا ہوں اب بہات دیں کیا سبردست موشن ہو رہا سنے میں گھر پہ چلتے ہیں چلیں گا بہت دی مہر میں نے کہہ دیا نا I don't want to go please leave me alone ان بہت دی کی تو شادی ہو گئی ہے وہ تو آتی نہیں ہے اور ایک آپ ہے جو میشہ لفظوں کے پھر میں ہی پڑی رہتی ہیں جو تمہیں آسو ہاں پتہ مجھے ڈاگتی رہتی ہیں موسیقی 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 مجھے آپ کے لئے گھر چاہتے ہیں بیٹا چلتے ہیں بیٹا وہ مدیہ کھا ہے؟ اپنے کمیرے میں ہوگا دیکھیں ٹکاں ٹکاں جب سے ملیہ کی شادی ہوئی ہے مدیہ ہے تو جیسے خود پو کہری دنگھائی پر سمجھ بھی میں نے مدیہ سے بھی یہ کہا تھا اور آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اس کی تنہائی کا واحد حل یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی فیضان دلاش کر لیں نہیں سیب بھائی شاید ابھی ایسا کوئی فیضان پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کی تنہائی اطور کر سکے نہیں نہیں اس کی شادی نشکل سید بھائی تلیٹ انشار پڑھائی اس کو تم بہتر تو پر جانتے ہو اسے ہاں میں نے انشار سے ضرور پڑھائی لیکن میں بنیادی طور پر نفسیات کو استعاد ہوں اور کچھ اس کی نفسیات سے واقع ہو اکر آپ اس کی نفسیات جانتے ہیں نا سید بھائی تو اسے غائٹ کیجئے خدا کے لئے گھائٹ کیجئے اسے سمجھے آپ کے ہمارے درمیان خون کا رشتہ بھی ہے براصل انکل میں بلوڈ ریلیشن کو بلیو نہیں کرتا ایسی بھی آپ ملٹی ملینر سے ہیں میں ایک کلاش آتا رشتے تو ہمیر اور غریب اور غریب کے درمیان ہوتے ہیں آخر ہمارے تمہارے درمیان کون سا رشتہ ہے سید بھائی یہ یہی رشتہ ہے دراصل میرے اور آپ کے درمیان صرف خلوص کا ہی تو رشتہ ہے تو پھر اسی خلوص کے رشتے سے تم میری بیٹی کی مدد کرو کیونکہ وہ بہت اداس اور تنہا رہتی ہے اور تم پر زیادہ اعتماد کرتی ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں موسیقی 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 میں یہ سمجھتا تھا کہ غریبی ایک لانہ لیکن مجھے تمہیں دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ امیری بھی کسی دانت شکب نہیں لیکن میرا مسئلہ تو چھوڑ ہے میں خود کو دنیا کی بیکار ترین شخص محسوس کر رہی میرے پاس کرنے کے لئے کوئی کام ہی نہیں ہے تمہیں زندگی بے مقصد ہونے کا احساس ہے اگزاکٹلی مجھے کیا کرنا چاہیے سعید بھائی خدمتے خلق میں لگ جاؤ گی خود ہی مصروف ہو جاؤ گی خلقے خودہ کا کام کرو گی تو کام کا کام اور سواب کا سواب تنے گی آپ کا مطلب ہے سوشل ورکر بن جاؤ ساہد ہے جب سوشل ورک کرو گی تو سوشل ورکر تو کلا گی ساہدہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے طبقے کی جو عورتیں سوشل ورک کرتی ہیں ان کا افسانوں ڈراما اور کتابوں میں کتنا مزاک اڑایا جاتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی لافنگ سٹاک بن جاؤں نہیں ساہد بھائی ایسا نہیں کریں بھائی مزاک تو ان فشن صدیب دیکھ مہت کا اڑایا جاتا ہے جو کسی جذبے یا مقصد کے تحت نہیں محس دکھاوہ اور فوٹو چھپانے کے لیے سوشل ورک کرتی ہیں ان کے کاموں کے پیچھے کچھ سیاسی مقصد ہوتے ہیں ان میں اثر لوگوں کی نیت بھی سہی نہیں ہوتی تمہیں خوش شکلات کو یاد بھی تمہاری صحیح ہے اور تمہارا کوئی سیاسی مقصد بھی نہیں سعید بھائی ہم ہم بولو کہو میں جانتا ہوں مدیا کہ تم کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتی ہو تاکہ تمہارے ذہن کو اور دل کو تسکین پہنچے ہم اگر میں ام بی بی اس ختم کر لیتی تو اب تک ہاؤس جو بھی کری رہی ہوتی مدیا ہاؤس جاب کی بات نہیں ہے تمہارا صاحب یہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تم ان دوسرے دولت مندوں کی بیٹیوں کی طرح نہیں ہوں تمہیں بے مقصد زندگی گزارنے کا احساس دیمہ کی طرح چاہت رہا ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم بے مقصد زندگی میں نہیں گزار دیں تو مجھے کیا کرنا ہوگا میرے کچھ دوست ہیں جو خدمت خلق کا ایک ادھارہ چلا رہے ہیں تم اس ادھارے میں شامل ہو جاؤ گے تو تمہیں ایسا لگے کہ تم ایک نئی دنیا میں آگئی ہو پھر کب چلے کل صبح چلے درسل میرے ایک پرانا کلاس فیلو ہے شہریار مرزا اس ادھارے کا صدر ہے ٹھیک ہے سلاف زدگان کی انداد کے لیے کچھ اندادی سمان لے کر ہمارے دو نمران سکر گئے تھے انہوں نے رین کے تیسر درجہ میں سفر کیا ایک رات مسافر خانے میں بسر کیا اور ایک رات اپنے کسی دوست نہیں ٹھہرے دیں اس طرح دوستوں انہوں نے اپنے سفری اخراجات میں بھی کرنی گئے آئیے سہید بھائی اس مد میں جو اخراجات ہوئے اس کی تفصیل میں آپ تمام لوگوں کو بتا چکا ہوں مدیہ یہی شہریار مرزا ہے تاہم ہمارے دو نمران کو جو سفری اخراجات کے لیے ایک محدود رقم دی گئی تھی اس میں سے بھی انہوں نے پانچ سو چالیس روپے بچائے جو واپس ادارے کے فنٹس میں جمع کرا دئیے گئے ایک اینی کس چین سر وہ جو ایک بیبا کو مالیم داد دی گئی تھی حاج رہ بی بی کو کیا اس کی تحقیق کی گئی جہاں اور پھر وہ فیصلہ ایگزیکیٹیو کونسل کا تھا تھا ہاں میرا نہیں سر کیا اس وقت ایگزیکٹیو کونسل کا کورم پورا تھا جہاں کورم کے پورا ہونے کی تصدیق اٹینڈنس کے ریجیٹر سے کی جا سکتی ہے کوئی آر بات جی سر بھائی ہم دوستو یہ مہدیا کامران ہے میری دورپار کی کزن بہت بڑے جاگردار کی بیٹی ہیں یہ لیکن باپ اور بیٹی دونوں کا ذہن جاگردارانہ نہیں ہیں بڑے لکھے باپ کی بڑے لکھی بیٹی ہیں ایم بی بی ایس کا ایکزیم دیا ہے ریزل کا انتظار کر رہی ہیں اور اس کے علامہ اپنے اندر ایک خوبصورت دردمند دل رکھتی ہیں خدمت خلق کے جذبے کے تحر یہ ہمارے کافلے میں شامل ہونا چاہتی ہیں ان کی ممبرشپ کے لیے میں آپ لوگوں سے پور زور شفارش کروں گا سعید صاحب اگر کسی کی شفارش کریں تو میرے لئے اتراز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تیکیو پہم آپ سب دوستوں سے بھی رائے لینے بہت ضروری ہے کیوں دوستوں شہریان صاحب جیسے آپ کی مرضی ویری گوٹ تو گیاب متفقہ رائے سے ہماری ممبر منتقی ہو گئی ہیں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اپنے تمام دوستوں کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اس میں بھی ہمارے آپ فارم بھرنے یا کچھ لکھنے لکھانے کی رسمی کارروائیاں نہیں ہوتی آپ ہماری ممبر تو منتقی ہو گئی ہیں لیکن آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں جب آپ اپنی زندگی کی ذاتی مصروف یاد میں علاج جائیں تو آپ بلہ تعامل ہمیں چھوڑ سکتی ہیں اس نفی کے لیے بھی کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہوتی شکریہ اور ہاں ادارہ کا ممبر بنتے وقت ہر نوجوان لڑکے اور گڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دے وہ فیلال تو میں اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی میرے پیس اس وقت چھے ساتھ سو روپیہ ہی ہوگا آف آرہ ہاں یہ سونے کا بریسلٹ ہے اگر یہ کسی غریب انسان کے کام آجائے تو یہ میری طرف سے ایک چھوٹا ساتھی آئے واہ واہ مہدیا واہ we are proud of you دراصل ہم یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم کم وقت میں کس حد تک کام کر سکتے ہو اس سے انسان کے خلوص کا پتہ چلتا ہے یہ واپس رکھ لو بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر آپ لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان آج مستقبل کی ڈاکٹر بھی آگئی ہیں کم از کم علاج تو مفت ہوگا جی بشرت یہ کہ آپ ان سے علاج کے لیے مسنوئی بیمار نہ بن جائے آہ مدیا اس شخص کو ذرا غور سے دیکھ لو جب تم پریکٹیس کرو گی اس قسم کے مریضوں سے تمہارا بہت واسطہ پڑے گا کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اس بندے کو سمجھنے میں کاثر ہوں یہ ساری دنیا کے لوگوں کا درد اپنے سینے میں لیا پھرتا ہے اور خود اپنی جان کا دشمن ہے مدیا اس کو کرونک آلسر ہے اور یہ سگر پہ سگر سوگا کے پیتا ہے چائے کافی میچ مسالہ اگرام چگرام پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے تاجو بھے آپ انسر کی پیشنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ کھا پی رہے ہیں کسی دن کچھ بھی ہو جائے گا اتیاد کیجئے کہ یہ ڈاکٹر کو مشور ہے اگر یہ ڈاکٹر کو مشور ہے تو میں آپ کے اس مشورے کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ بھی آپ کو ریزل نہیں آئے اور ابھی آپ ڈاکٹر نہیں بنیے شہریار صاحب زندگی تو خدا کی دیوی امانت ہے یہ بار بار نہیں ملتی اس کی قدر کریا کیا مطلب بھئی تو پیر کی فلائٹ سے پیس بھی نہیں ہے اچھا نہیں نہیں شام کی فلائٹ سے نہیں جا سکتے بھئی شادی ہے شام کی لیٹ ہو جائیں گے نہیں نہیں ریکویسٹ پر نہیں رزگ لے سکتے ہیں لگتے لوگوں کے پاس پیسہ دوتا آگیا ہے کتنی عجیب بات نہیں ہے اکانوی کلاس میں سیٹے آویلیبل ہیں اور فرس کلاس میں کوئی سیٹ ہی نہیں ہے اچھا اچھا ہوت کرو کیا بات ہے وی آئی پی بھلکہ وی آئی پیس ٹریول کر رہے ہیں ایک آنوی کلاس میں سیٹے ہیں پھر پس کلاس میں کوئی سیٹ ہی نہیں ہے پھر آج کی کیا پوزیشن ہے آج کی اگر سیٹے ہو بھی جائیں تم کیسے جا سکتے ہیں کیوں؟ تمہ نہیں ملو آج کتنا اہم ڈینر ہے اور ہم نے خود انوائٹ کیا لوگوں کو پھر تو مجبوری ہے ایسا کریں کہ ایک آنوی میں کرا لیں کیونکہ شادی میں جانا بھی ضروری ہے ہاں یہ تو ہے ہاں سنو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ایک آنوی کلاس میں کرا لیں بھئی مجبور یہ کیا کریں نہیں نہیں ریٹال نہیں one way نہیں نہیں واپس یہ کی ضرورت نہیں بھئی ہو سکتے ہیں ہم نوٹ کی طرف چلے جائیں کتنے دن لگ جائیں ٹھیک ہے؟ اوکے بھئے اللہ حافظ ہم ہم ایسے دن آگئے ہیں ہم ہمیں اکانومی کلاس میں ٹرول کرنا پڑے گا کیا آپ لوگوں کے لئے جہاز کی اکانومی کلاس میں بھی سفر کرنا پرابلم بن گیا ہے؟ پرابلم تو ہوتا ہے بیٹی لیکن ہم منجز کر لیں گے ایک طرف تو لوگ جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرنا پرابلم سمجھ لیں گے اور دوسری طرف ٹرین کے تھرڈ کلاس ڈیبے میں اسی ملک میں جو کراچی سے پشاور جاری لٹک لٹک کے سفر کرتے ہیں؟ سنا تو میں نے بھی یہی ہے بیٹا لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے تو کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ یہ فیکٹ ہے بیٹا لیکن ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک طرف یہ اور ایک طرف وہ میرا مطلب ہے؟ دیکھو بیٹا یہ سب ٹھیک ہے لیکن انصاف کا یہ طراز ہم نے تو نہیں دیا نا؟ جس نے بھی بنایا ہوں؟ ذمہ دار تو ہم ہے نا؟ صحیح پیڑی ان کو بھی اپنے صاحب سے جائیں معلوم نہیں آپ کوئی گن لگا دیں؟ آپ کے پیچھے یہ فلسفہ بول بول کے میرا تو دماغ خراب کر دیں ہیں؟ ہاں فلسفہ اس کے آگے بولا جاتے جس کی سمجھ میں آئے؟ لوگ تو بحث کے آگے کی بین بجاتے ہیں؟ ہاں ہمیں گھدے کے آگے بین بجاتے ہیں؟ آرے بھائی تم تو بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو؟ امیر تم بہت شیطان ہوگے آرے بیٹا ہم تو تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن کیا کریں؟ تمہارے کالیج جو کھرے ہو؟ باجی کا تو کالیج نہیں ہے نا؟ انہیں ساتھ لے جائیں چلی میں چلتا ہوں؟ مجھے دوست کے آجانے ہیں مجھے دوست کے آجانے ہیں میس مدھیہ کامران آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ایک مردبہ کہا تھا کہ آپ زندگی کا اصل روپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی آپ، میں نے کہا تھا اور میں ایسی چاہتی ہوں اگر آپ زندگی کا اصل روپ دیکھنا چاہتی ہیں تو پرس و شام کی ٹرین سے مزدونوں کا ایک بافت آ رہا ہے اس میں ایسی کونسی دیکھنے کی چیز ہوگی مزدونوں کا جذبہ ناکام لوٹنے کے باوجود بھی ان لوگ کا جذبہ قابلی قدر ہے ایکسلنٹ یہ مزدون ایسی فیکٹیوں کے مزدونوں کے نمائن دین اس مدیہ جنہیں مالکان نے دیوالیہ قرار دے کر فیکٹیوں بند کر دی وہ لوگ اپنا کیس لے کر اسلامباد دیتے ہیں اپنے مطالبات پورے کروانے کی واسطہ ہے جی ہم لیکن انہوں نے دم دلا ساتھ دیکھر ہری جنڈی دکھا دی گئی لہذا پہلے تو انہوں نے پیدل آنے کا فیصلہ کیا تھا جو کہ یہ ممکن نہیں تھا اس لیے ان لوگ ٹرین سے واپس آ رہے ہیں احتجاجن تو وہ لوگ تو بہت ناومید ہو کر آ رہے ہوں گے سر میرا خیال ہے کہ نہیں جہاں تکر ان لوگوں کو اور ان کے لیڈر یوسف کو جانتا ہوں تو وہ لوگ ناومید نہیں ہیں شاید ناکام ہے برحال صحیح کیفیت تو ان لوگ کا استقبال کرنے پر ہی معلوم ہوگی موسیقی 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 یہ پھول مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا پھول ان لوگوں کے گلوں میں اچھے لگتے ہیں جو کامیاب ہو کے آئے ہوں مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے دوستوں کو ان کی ملازمتوں پر بحال نہیں کروا سکا لیکن میں پور ازم ہوں یہ میری پہلی اور آخری کوشش نہیں ہے میری یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک میں حق تلفی کرنے والوں کی کرسییں نہیں ہلا دیتا یہ ہار یہ ہار میں اس وقت پہنوں گا جب میں اپنے دوستوں کو ان کی ملازمتوں پر بحال کروا لوں گا یوسف صاحب آخر افسرانے والا نے کیا کہا ہے وہی کچھ کہا ہے جو اکثر کہتے ہیں ہے حکم ان کا ہر ظلم سو چپ بھی رہو ایک آنسو بھی دل ازار کا خماز نہ ہو چوٹ کھاؤ بھی تو فریاد نہ ہو لب نہ ہلے ساس ٹوٹے بھی تو جھنکھار کی آواز نہ ہو لیکن لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب تو ہر زخم کے ہونٹوں سے نوا پھوٹے گی دس سے جرتے اظہار بھی پیدا ہوگی چوٹ شیشے پہ پڑے گی تو صدا اُبھرے گی ساس ٹوٹے گا تو جھنکار بھی پیدا ہوگی ہمارے مسیحاؤں نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی شرائط پر کام کریں وہ سعید بھائی کہا چلے گا کی کلاس کا وقت ہو گیا تھا وہاں چلے گیا موسیقی 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 تشویش کی کوئی بات نہیں آپ کے دوست جلد ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ وہ میرا دوست نہیں ہے اس سے میری صرف جان پہ جان ہے اور یہ جان پہ جان صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ہوئی ہے میں تو ایسے بات کر رہا تھا آپ وضاحت کرنے لگی میں گول مول بات کرنے کی عادی نہیں ہوں مدیہ جی میں تمہیں شہیزیار کے متعلق فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے بہت اچھا کیا کہ اس کو بروقت ہوسپیٹل لے آئی اب اس کو آپریشن کی بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ کال اس کو کمرے میں شپٹ کر دیا جائے گا تینکی مہم مدیہ تم اب گھر جا سکتی ہو اس کو یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں نے والدی کلوک اٹیڈنٹ کا بھی بندوست کر دی ہے ان کیس اگر تم چاہو تو گھر سے ٹیلیفون کر کے خرید پوچھ سکتی ہو اور کوئی مسئلہ ہو تو تو مجھے گھر پہ ٹیلیفون کر لینا جی میں تھوڑی دیر کی بات چلی جاؤں گا ٹھیک ہے تمہاری مرضی اوکے تینکی مہم کیا بات ہے یہاں کے سارے ڈاکٹر نرسیں جو ہیں وہ آپ کو جانتی ہیں بس یہ تو میری پروفیسر آپ میری دستورنٹ جی ہاں میں نے ایمی بی ایس کیا اور میں ابھی یہ ریزرٹ کا ویٹ کر رہا ہوں آجسی مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا نام تو بتاونا چاہیے ایک دوسرے کا تاکہ گفتگو ہو سکے میرا نام مدیا کامراہ میں ہے اب مجھے آپ کا نام معلوم ہے شک شہر یار نے بتایا ہوگا اسے جب بھی کسی بے حکوف کی مثال دے نہیں ہوتی ہے میرا نام بتاتا ہے ہو سکتا ہے ان کی observation درست ہے ہو سکتا ہے یہاں ہر وہ شخص بے حکوف کہلاتا ہے جو کسی نظریہ کے تحت جینا چاہتا ہے میرا خیال ہے شہر یار کی گھر والوں کو بتا دینا چاہیے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ شہر یار کو زیادہ نہیں جانتی ہیں کیونکہ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے چھوٹا بھائی تھا باہر چلا گیا کئی سال پہلے اس نے شادی کی تھی پھر طلاق دیتی اب تو اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گیا میں گھر جا رہی ہوں آپ کہیں تو میں آپ کو بھی آپ کے گھر ڈروپ کر دوں گھر؟ گھر تو شہر یاری کے جانا تھا لیکن اب اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جیگ میں سے چابی نکالوں خیر؟ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے کہیں سوچا ہوں؟ اگر رہنے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے گھر چل سکتے ہیں کیا؟ اس میں اتنی حیرانی یہ کیا بات ہے آپ کے جرد مندی پر حیرانی ہے آپ کے پیرنس؟ میرے پیرنس میری طرح کھولے دماغ کے چھے؟ 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 کمیر؟ 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 اوہر یہ اوہر یہ میرا چھوٹا بھائی اوہر اوہر یہ سوچا کہ آپ پاپا کمہ میں سو جاؤ یہاں تمہارے کمہ میں سو ہوں میری کمر میں؟ ناکسی نے تھا دیا، چھے؟ میرا خیال ہے اوہر بھائی اوہر بہت بوری حالت مہ تر سکر یہ چھوٹا سپوائٹس انہا بچپنا بھی ہے اس میں بچپن میں بچپن ہی باتا ہے آپ ایسا کریں وہ سامنے والے کمی میں چلے جائے اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو امیر سے کہہ دیجئے گا بس سے وہ بود رود میں اس کے کپڑے بھی ہیں آپ کو فٹ آجیں گے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ پلیز امیر سے کہہ دیجئے گا شکریہ امیر ان کا خاص خیال رکھنا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہونا تو دے دینا موسیقی یہ کس جانور کو پکڑ لائیا تمہیں کتنے بار کہا ہے کہ انسان کا حلیہ دیکھ کر اپنی رائے مت قائم کیا کرو میں نے بھی آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ انسان کو کوئن سمجھ کر اس کی گہائی میں اترنی کوشش مت کیا کریں ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں اپنے سے بڑی باتیں کرنے کا کیوں شوق ہے تو ایسے باجی ایک بات تو بتائیں آپ بھی کبھی کبھی ایسی بات ہی کر گزرتی ہوں جس سے آپ کو بھی ڈاٹ پڑنی چاہیے اچھا مسلن مسلن آج ہی کی بات دیکھ لیں آپ ایک بندے کو گھر لے آئی ہیں شکر کریں ممی ڈیڈی گھر پہ نہیں ہیں ونہا وہ آپ سے تو کچھ نہ کہتے ہیں لیکن اس کے بارکس اس کے بارکس اس کے بارکس اگر میں اپنے دوستوں کو گھر لے آتا تو آپ ان کو کان سے پکڑ کے باہر اگاہ لیتی ہیں چناب اپنے اپنے ریپیٹیشن کی بات ہے اس کے بارکس ہوگا ہی اگر ماڈی کشان ہے اس نے کئی شک نہیں ہے آپ کو ملا یوں بیتا ہاشا اور عظیب طریقے سے کھانا بڑا دیل جو نہیں لگتا بیلکل نہیں لگتا بلکہ میں تو انجوی کر رہی ہوں میں کسی کو اس طرح بغیر تک لئی لکھیں بہت عرسے بعد رہا دیکھاں موسیقی 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 وجہ میرا قصور نہیں ہے کہ اگر میں امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں یا کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے یہ تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ میں نے سوشل ورک کا ادارہ اسی لیے جوائن کیا تھا کہ میں کچھ کر سکوں کام آسکوں میں لوگوں کے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں آپ کا یہ فوری مجلس ہونا میری سمجھ میں نہیں ہے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں ڈسٹورب کرنے کے لیے نہیں کی شاید مجھے بات کرنے کا صلیتہ نہیں آتا ہم اس دوروں کے ساتھ رہ کے فیلوسفر تو باندھی سکتا تھا میں نے آپ سے کوئی شکایت نہیں کی آپ کو پتہ اس نظام کو بدلنے کے لیے نظریہ پاکت کی ضرورت ہے انقلاب کی ضرورت ہے آپ کو یہ اس قسم کی انقلابی تو نہیں ہے جو امیروں سے دولت لے کر غریبوں میں باتنا چاہتے ہیں ایک لیول کا کرنا چاہتے ہیں میں پہلے شاید اس طرح سوچتا تھا لیکن اب نہیں ہر ایک بال نے کہا ہے کہ جس خید سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی اس خید کے ہر خوش آئے کنتم کو چلا دے تو گیا آپ میں ایسا نہیں سوچتا لیکن ایسا بھی نہیں ہو چاہیے ہم کو تو میسر نہیں مٹے کا دیا بھی گھرپیر کا بجلی کے چراکوں سے ہے روشن میں دولت کی اس تقسیم کے خلاف ہوں جو غیر مصابی آنا ہے میری نسلیں تو یہ برداش کر لیے لیکن اس مدیہ آئندہ آنے والی نسل یہ برداش نہیں کرے گی ان کے اندر ایک لعوہ پک رہا ہے مجھے ڈر ہے یہ لعوہ پھٹ گیا اور پھٹ کے یہ باہر آ گیا گا تو سب کچھ چل جائے گا سب کچھ چل جائے گا یوسف اگر آپ کو پیسوں کا پرابلم ہو رہا ہے اور جوب اپنی مرضی کیلئے مل رہی ہے تو مجھے خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے خوشی اپنی خوشی کے لیے آپ مجھ پہ کو ترس کھا رہے ہیں میں نے تو اپنے حالات آپ کو غیر ارادی طور پہ بتا دیئے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے آپ سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت دی مجھے بھیق میں دیا ہو کچھ نہیں چاہیے تینکیو بری مچ دیکھئے افسانوں میں نوولز میں ڈراموں میں آپ جیسے لوگ ہیرو تو بن سکتے ہیں لیکن ریالیٹی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے اچھے پتا نہیں آپ اتنے انتہا پسند کیوں ہیں آپ شاید ٹھیک ہی کہتی ہیں میرے جیسے لوگ کہانیوں اور فلموں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہی کہتی آپ میرے خالقی اب آپ سوچیں جا کریں موسیقی 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 جی میں سوری کرنے آئے سوری کس بات کا اپنے روائیے کا پہلی ملاقات میں اتنا فرینک ہو گیا بات کیا بات کیا شاید اس کی وجہ آپ سے ملے والی اپنائیت تھی آب شروندہ آخر دوستوں میں کہا سوری ہوتا ہے دوستوں میں موسیقی 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 رابطہ آپ ٹھیک سے سوئے نا جی بالکل ٹھیک سے سوئے سوال کر رہا تھا آپ آئیں اور شکریہ دا کر کے جاؤں ارے آپ نے کپڑے بھی بدل لیا اس لئے کہ وہ آپ کے بھائی کے کپڑے تھے یہ میرے کپڑ ہیں اور جا کر رہے آپ ہوسپٹال جاؤں گا شہریہاں کو دیکھوں گا چلے یہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ مجھے بھی ہوسپٹال ہی جانا ہے ساتھ ہی چلتے ہیں چلی آپ ناشتہ کریں میں چائنے کراتے ہوں اسلم ٹھیک ہیں جساں صاحب کو ذرا ناشتہ کروا دو پلیز جی اچھا موسیقی یوسف میں تم سے معذرت خاؤں کے میری سبیماری کی وجہ سے سارا پرگرام اپسیٹ ہو گیا مالتخواہ تمہیں بیماری چھونا چاہیے موسیقی بسمدی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے ڈاکٹر غزالے نے بتایا کہ کس جورت مندی کے ساتھ آپ مجھے یہاں تک لے کریں جورت مندی کے ساتھ نہیں یوسف کے ساتھ مانکہ ان کی مدد سے یوسف تمہیں تو کے تکلیب نہیں ہوئی میرا مطلب ہے کہ میں رات تمہاری میمان نوازی بھی نہیں کر سکا میری رات تو بڑی آرام سے کٹی لیکن مدیہ بی بی کو آزمائش میں ڈال لیے آزمائش میں نہیں مارکے میں اور رات تو آپ ٹھیک سے سوئے نا رات تو بہت اچھی گزری لیکن آپ کی ڈاکٹر غزالہ نے میرا پورا سگریٹ کے پیکٹی اٹھا کر پہ پکوا دیا اور پورے ساتھ کو مانا کر دیا کہ مجھے سگریٹ نہ دیا جائے یہ تو بڑا بڑا کیا انہوں نے آپ کو خطوشی سے روک دیا جلے جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ بہت ساری خرید دیجے گا انشاءاللہ کیوں نہیں رات سعید بھائی بیچارے کافی دیر تک میرے پاس بیٹھے لئے بہت خیال دکھو انہوں نے میرا جی بہت اچھے انسان ہے وہ اب میں چلوں گی آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی تھانکیو مادیا تھانکیو بیری مچ اگر کوئی کام ہو تو پیز رنگ کروا دیجے گا مجھے شاہر آپ کا کیا پرگیم ہے اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو میں راب کر سکتے ہو میری ویے سے پہلے ہی آپ کو بہت تکلیف ہوئی مجھے سامنے ہیں بس ٹاپ تک جانا ہے خود ہی چلا جاؤں اچھے خدا حافظ بیچ سے اس کی آپ کو ضرورت تو نہیں پیش آئے گی اور نہیں میں اپنی پیشکش دہر آ رہے ہوں اتیاطاً آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجے شاہد کبھی ضرورت نہیں سوس ہو تو اس پہ کانٹیکٹ کر لیجے گا مجھے خدا حافظ کیا بات ہے اس پر آپ لوگ نے بہت دل لگا دیا ہے ہاں بیٹا کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے شادیوں کا سیزن تھا بیٹی پنڈی پشاوہ نے سناواز سب طرف شادی ہیں شادیاں دیں اور تمہیں ڈیڈی کہیں شریک نہ دے ہم نے کہا جب آئے ہیں تو سب اٹینڈ کر لیں پھر چھوڑو یہ بتا بیٹا تمہوں کی کیسی گزری بہت اچھا ریڈی ہم سے بھی تو کچھ ریڈی ہم پر کیا گزری ہاں بیٹا آپ بتائیے آپ پر کیا گزری ریڈی پہلے تو آپ کو جانے کی دوسری دن ہم سے اپنا کمرہ ہی چھنیا گیا کیوں بھائی امی ایک مہمان آ گیا تھا مہمان وہ مہمان تھا ٹیڈی دیکھنے کی چیز تھا کیوں کیا تھا اس میں کہہ تو رہا ہوں دیکھنے کی چیز تھا ہے دیکھنے کی چیز بار بار دیکھو ٹیڈی ایک عجیب ہونا ہونہ کا آدمی بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے مونجو دوے سے کھوٹ کے نکالا گیا اور آپ کو پتا ہے ٹیڈی باجی نے کیا کیا اس کو این ایک سی میں ٹھائنے کے بجائے میرا کمرہ ہی لوگ کر دیا تو کیا ہو گیا تمہارے کمرے کو جا کے دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کچھ جنگلی رائکے گیا پلیس ٹیڈی اس کو سمجھا لیں سٹاپ اٹھو میٹ تم مدیہ کے میمان کی بیزتی کر رہے ہو بری بات ہے یہ سوری ڈائیڈ لیکن میں نے اس کے سامنے کچھ نہیں کیا بات سامنے یا پیچھے کی نہیں ہے بیٹا گھر آیا وہ میمان کی ضد کرنے چاہیے کون تھا بیٹا آہ ٹیڈی اس کا نام یوسف تھا وہ مصنوروں کی یونین کا کارکن ہے کسی گاؤں سے آیا تھا بہت ڈیووشن اور بہت لگن سے کام کر رہے ہیں چلا گیا ایک دن بعد ہی وہ تمہیں بتا بٹا تمہاری اسوشن کیسے چل رہی ہے کچھ کام کرنے کا موقع مل رہے ایسے کام چھ دوسروں کے لیے کیے جائیں کی بیٹا کی بیٹا آہ 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 میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بغیر بھی بہت ہو سکتی ہے ساری ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ خدا کی ارکان میں بہتری ہوتی ہے میرا جو انسر بسٹ ہوتے ہوتے بال بال بچا اور مجھے امرجنسی میں ہوسپیٹل جانا پڑا تو اس اپیسوڈ میں بھی ہمیں دیکھنے کا بہت کچھ ملا آپ لوگ بھی تین چار دن تک ہوسپیٹل لاتے جائے رہے کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ لوگ نے کیا observe کیا میں بتاؤں سر نہیں آپ بتائیے سر میں نے محسوس کیا ہے کہ ہسپتالوں میں پیشنٹ سے زیادہ ان کی اٹینس تکلیف میں ہوتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور کوئی بات جو آپ لوگ کہنا چاہتے ہو سر بہت سے پیشنٹ غربت اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بھی اسپتال پہنچ کر بغیر علاج کے مر جاتے ہیں ٹھیک کا آپ نے ہوسپیٹل میں میرے ساتھ بھی ایک مریض تھا جس کا امرجنسی میں آپریشن ہونا تھا اسپتال بالوں نے اسے اخراجات کے لمبہ چوڑے بل بنا کر دے دیا اس کا طالبین بیٹا دن بھر اپنے عزیز رشتداروں سے ٹھیک مانگ کر شام کو بھی خالیات واپس لڑا اور وہ بیچارہ مریض بغیر آپریشن کی مار گیا ہاں تو اے مدیہ کیا حال ہے جی ٹھیک سر سر سعید بھائی سر یوسف کی کوئی اطلاع مالو نہیں پھر جا ہوا تو اگر آپ گردی کرتا ہو ایسے بھی مدیہ میری اس سے کوئی خاص دوستی نہیں ہے ہاں میرا خیال ہے کہ شہر میں بھی شاید اس کا کوئی دوست ہو البتہ دشمہ زمین کو سکتا آتا پاکل جو ہے شاید پورے ہی پاکل ہے پاگلوں کی دنیا میں کوئی نارمل انسان آجے نا تو وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے مدیہ تو مکنی یوسف سے سیدیہ ستو نیو مکنی کو جاید موسیقی 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 یوسف آپ؟ بھئی یہ کھیلے کھیلے کیا مزے ہو رہے ہیں؟ بڑے آدمی لنچ کر رہے ہیں آئیے نا موسیقی 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 یہ ہمارا فائیو سٹار لنچ ہے خالص پاکستان میں میں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے روٹی بھی بلکل وہی ٹیسٹ کیا ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے آج یہ بتایا آج کل کیا ہو رہا ہے وہی کیا ہو رہا ہے وہی جو اکثر ہوتا ہے سڑکے ناپ راؤں مزدود نے اس لئے میرا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ سمیتے ہیں کہ یہ بیوکوف آٹ احمق لیڈر انہیں کیا دلوائے گا ساری جدو جہد دم دوڑ گئی آپ کو بتایا لاسٹ ٹائم میں جب اپنے باس کے پاس مزدودوں کی ڈیوان لے کے کیا ہوں تو اس نے کیا کہا دیکھو یوسف دوسروں کے حقوق دلوانے کے چکر میں اپنی زندگی برباد مرک کروں ایسے موقعیں بار بار نہیں ملتے سر اب کیا کہنا چاہتے ہیں میں تمہیں پرموٹ کر کے آفیسر گریٹ دے رہا ہوں اس یونین کے چکر سے نکلو اس طرح تمہاری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی تمہیں الاؤنس بھی مل جائیں گے اور اس شہر میں رہنے کے لئے ایک اچھا سا مکان بھی سر یہ تمام فسیلٹیز جو ہیں مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کے سلے میں مل رہی ہیں یہ اپرچرنٹی تمہیں مل رہی ہے تمہاری مرضی ہے کہ تم اس سے غداری کا نام دو یا پھر اور اگر میں یہ تمام فسیلٹیز جو ہیں ان کو نہ آویل کروں تو سر تو پھر مجھے مجبوراً تمہارے رائٹ ہینڈ اکرام کو تمہاری جگہ پوائنٹ کرنا پڑے گا اور تمہارا ٹرمینیشن لیٹر بھی ٹائپ ہو چکا ہے اور دوسری صورت میں انتظامیاں نے تمہارے پر اتنے چارج لگا دی ہیں کہ اگر ان میں فس گئے تو تمہاری زمانت دینے والا کوئی نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے سر تو آپ کو ٹرمینیشن لیٹر مل گیا میں نہیں سمجھتا ہم دیہ بی بی کہ ہمارے محنت کش دبکے کی زندگی میں کبھی کوئی بڑا انقلاب آسکتا ہے یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں میں سے پتہ آپ کی دماغ میں بھی ایک خلل ہے شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں خیر چھوڑے آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے میں میں ایم بی بی ایس کی ریزرٹ کا انتظار کر رہی ہوں اور اس کے بعد کہیں ہاؤس جوب بھی کری رہوں چلیں اچھا ہے اپنے دماغ کے خلل کا علاج کروانے آنگا آپ سے دماغی خلل کے مریضوں کے لیے دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے چلیں دعا ہی کر دیجئے میں آپ کے پاس ہونے کا انتظار کروں گا اور اگر ممکن ہوا تو ایک آدھا گلدستہ لے کیا ہوں گا آپ کے لیے آدمی کو کبھی کبھی سیولائزٹ ہونا چاہیے اچھا ہمیں چلتی چلیں ویسے اب تم موسیقی مرے مطلب ہے آپ کہاں جا رہے ہیں تم بھی ٹھیک ہے اب تم کہاں جا رہے ہیں جانا کہا ہے کڑی بطنگ کی کوئی جگہ توڑ ہوگی ہوتا ہے یہی سڑک یہی چپل میں اگر آپ بڑا نام آنائیں تو ہمارے دیر آ سکتے ہیں کبھی کبھی سچ پوچھیں کئی بار دل چاہا لیکن ہمد نے ساتھ دیریا کیوں مزدل ہو تو کبھی آنے کی ضرورت ہونا تو بلا تکلپ آجا ضرور آنگا میں انتظار کروں ہمارے بیٹی کا ریزلٹ آگیا ہے دیکھوں تو بیری گٹ ہمارے بیٹی پاس ہو گئی لیکن ہے کھا لوگا آگی کچھ می چاہے دے آج ہمارے بیٹی کو چاہے نہیں ملے گی کیوں آپ کو مٹھائی کیلانی پڑے گی خیریت سوالیو بیٹی آپ کا ریزلٹ نہیں کلا ہے ریزلٹ نہیں کلا ہے بیٹی پاس ہو گئی وہ دیکھوں بیٹی پاس ہو گئی ہاں ڈیڈی کیا بات بیٹا بیٹی پاس ہو گئی ہمیں خوشی نہیں دی ہمیں خوشی نہیں دی میرے میرا تو خواب پورا ہو گئی ڈیڈی کمان اس بات کا نہیں ہے کہ کہ میں ڈاکٹر بننی ہوں یا پاس ہو گئی مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک موقع دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا ہاں بیٹا کی بیٹا کی بیٹا بیٹا ہلو چی شکریہ دکٹر کریر کیس بہت سیریس ہے انفیکشن کم بھی پھیل چکے اسلام علیکم والیکم اسلام آر ینگ ڈاکٹر بیٹھو ڈاکٹر کدیر یہ ڈاکٹر مدی ہے اور یہ ڈاکٹر کدیر ہے انہوں نے یہی سے پڑا اور یہی سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا یہ میری بہت برائٹ سٹورنٹ تھیں جہاں کل سے یہاں ڈیوٹی کر رہی ہیں اور ایک ہی دن میں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ قابل لور محنتی ڈاکٹر ہیں ہرے بہت ڈاکٹر مدی ہے آپ نے تو ایک ہی دن میں اپنی اصلاحیت منا لی بیری گوٹ جی میں پوری کوشش کروں گی کہ یہاں کے مریضوں کی دیکھ بھال کر سکوں موسیقی 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 اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو نسرین آپ ہے مجھے بھائی ان کا سراح ایک سری دکھا مجھے 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 کیسے مجھے 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 ڈاکٹر میں خود آئی کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کی ریپورٹس دیتے ہو ٹکھی شاید بات دوں آسیا آپ کو میسیس شکیر کا پی بی لے لکھنی جانا ہے جیتی سا کھیں لیکن میری حالت دیکھ کر تو آپ بتا سکتے ہیں جی آپ کی حالت دے کر تو ایسا لگلے کہ آپ کو اناسی ساتھ سرور ہے ویسے بھی میں آپ کی کیس ہی سٹی چیک کر رہی ہوں پھر بتا سکھوں گی آپ اکیلی ہیں آپ یا کوئی ہے آپ کے ساتھ اممہ شاید رات کو آ رہا ہے کیونکہ دن میں اسے چھٹی ہی نہیں ملتی کیا کرتی آپ کیوں بہت زڑی افسر لگی رہی ہے اپنے علاقے کی دیسی اس کی جائز کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں مل سکتا چھا کیا کرتی میری ماں لوگوں کے گھر میں برطند ہوتی ہیں کپرد ہوتی ہیں جتنا کام کرتی ہیں اتنے ہی پیسے ملتے ہیں اور اگر کبھی ناوگا کر لے تو وہ پیسے بھی کر جاتے ہیں جی اور کوئی نہیں گھر پہ ہے اب بہ فوت ہو گیا ہے بس دو چھوٹے بینٹ بہئی ہیں ماں کی گھر موجود کی میں انہی کا خیال رکھتی ہوں اسی لئے در جانے کی جلدی ہے جانے کی جلدی میں یا حالات کی وجہ سے جی ایسے ان رپورٹس کے مطابق آپ داخل ہونے کا مشورہ دیا گیا تھا سینیٹوریم کی تو کوئی رپورٹ نہیں ہے لیکن میں تو سینیٹوریم میں داخل ہی نہیں ہوئی کیوں بس جی حالات نے اجازت ہی نہیں دی اگر تم پہلی اس سینیٹوریم میں داخل ہو جاتی نا تو میں ٹی بے کلاسیز نہ ہوتا بکرز آج کل اس کا علاج بہت آسان ہو گیا ہے جی ہاں ٹی بی تو لا علاج مرض نہیں ہے لیکن غربت ایک لا علاج مرض ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ڈاکٹر کہ ایک طرف تو کیسے سی دنیا ہے یہ کیسے سی دنیا ہے ایک طرف اتنا بھار پیٹ پر دوسر پر نکھا خالی پیٹ کسی سی ماں آزوزہ میں دیکھیں 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 میری بہنگوں کی دوتو میں کی داؤں کی سوزت تھے نہیں محی ڈاکٹر نہیں محیم محیم صاحب نہیں ہے محیم صاحب ٹھیک نکو تیرے بس وہ کچھ دکاوت ہو گئی ہے جب اتنا کام کرو گے تو تکاوت ہوگی نا کیوں کرتی ہوں اتنا کام نہیں ڈیڈی یہ ڈردمت سے یا کسی کی دیکھ بار کرنے سے نہیں ہوتی تھکاوٹ بس یہ سین تھا گیا تھوڑا سویرا ڈیڈی اس پر ہم لندن کب جا رہے ہیں اس پر ہم لندن نہیں جا لے بٹا ہم تمہارا علاج یہاں ہی کرائیں گے یہاں بٹا اور ہاں ہم تمہیں بہت اچھا سا کلینک بھی کھول کے دیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرویٹ کلینک کھولنے ہو اور بہت سارے پیسے کماؤں نہیں بٹا نہیں تمہارے باپا کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بٹا پیسے بہت پیسہ ہے تمہارے باپا کے پاس مجھے تو صرف اپنی بیٹی کی ضرورت ہے میری دیکھیں میری دیکھیں میری دیکھیں میری دیکھیں میری دیکھیں چھوٹی سی ایمی بیس کی ڈگری بہت بڑی ہے میری دیکھیں ہاں کی لوگوں کو میری بہت سرو ہے تمہارے پاپا کو بھی سرو ہے تمہاری سرو ہے تمہارے پاپا کو بھی تمہاری میری دیکھیں میری دیکھیں میری دیکھیں ہمارا ہمارا ہے بس گھر کیا ہے جی گاری تو صحیح ترہا وہاں جا نہیں سکتی بس تھی چھپی ہوئی ہے نا تو یہ آرام سے پیچھو کے بیٹھے دھائیں اے یہ اسویر بیکرہ ہاں کیوں نہیں جی یہ کون ہے یوشف نام ہے جی اس کا اسے تمہارا کیا رشتہ ہے رشتہ کا مجھے صحیح طرح یاد نہیں لیکن اگر میں زندہ رہتی تو شادت سے میرا بیعہ ہو جاتا دور کا عشتدار ہے جی برشن پہلے اممہ نے اس سے میری شادی کی بات سے لائی تھی ممی تو نہیں ہو رہی البتہ بابا میں زبانی بات ہوئی تھی اب تو اس سے میں معلوم ہو گیا ہے کہ میں موت کی طرف پڑھ رہی ہوں سو اس نے میری مدت سے خبر نہیں لی ویسے بھی جس کی منزل موت ہو اس کا کوئی ہم سفر کب ہوتا ہے شادی تصویر اس کے گھر والوں نے مجھے دکھانے کے لئے دی تھی چاہنے والوں سے اتنا بدگمان نہیں ہوتے چھوڑوں ڈاکٹر صاحب سوہنے والے وہ نہیں صرف میں ہوں اسی تو اب شاد یاد بھی نہ ہو کہ اس سے کسی کا کمزور سا رشتہ ہے لیکن میں تو اسی کمزور سا رشتے کے سہارے خود کو یہاں تک گھسیٹ لائیں پہنے کب کی روڑے ہوتی میں اس کی تنی وکالت نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کسی مشکل میں پھنس گیا ہوگا ہو سکتا ہے شامہ ہنگ کام سر میٹنگ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں میری گو شامہ ہم شامہ ہم شامہ ہم بیٹھے کیا بات ہے آج آپ لوگ اس آفیس میں کیسے بیٹھے ہوئے اس آفیس میں کوئی شرنگل اوپن ہو گیا سوچے یہاں بیٹھے آپ سنائے کہاں ہیں ہسپتال میں اتنی مسروف ہو گئی ہوں بس مدھیاں لگتا ہے ڈاکٹر بن جانے کے بعد آپ کی دنچسپیاں ہمارے ادارے کے ساتھ کم نہیں ہوگی جہاں یہی بدانے کے لئے آئی تھی کہ شاید آپ کی ادارے کو میں ظاہر بات ہے ڈاکٹری میں جتنی محنت ہے کوئی فائدہ بھی تو اتنی ہے میں فائدے کے لئے ڈاکٹر نہیں بنی ہوں اور شاید مجھے اس کام کی دو دو تنخائیں بھی نہیں ملتی ہیں آرے 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 ساید بھائی یوسف کی کوئی اطلاع یوسف آہ مانو بھنی مدیاب کافی عرصے سے میری بلاقات نہیں اب اسی بھی سنا ہے کہ وہ واپس کہوں چلا گیا ہے تو یہ یوسف کی جستجو جو اتنے دنوں بعد آپ کو یہاں چلائی ہے جی ہاں یہ یوسف کی جستجو جو جو مجھے اتنے دنوں بعد یہاں چلائی ہے اور کچھ کہنا چاہتے آپ یا تم نے جو اپنے دل میں یوسف کی یاد کی جو ادھوری تصویر بنا کے رکھی بھی ہے اسے اپنے ذہن کے کسی تاریخی ہوشے میں پھیک دوں ہمیشہ ہمیشہ گئی ٹھیک کہہ رہے ساید بھائی مس مدیہا وہ ایک ناکام انسان ہے وہ جو بھی آپ لوگوں سے بہت مختلف ہے ہم لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی یعنی میں ساید بھائی اور اور شاید آپ اگر ہم لوگوں کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہیں آپ کا ہمارے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا مجھے مجھے معلوم ہے آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں کا ممبر بننے کے لئے کسی کاغذی کاروائی یا اسطیفے کی ضرورت نہیں ہے یاد ہے آپ کو جہاں یاد ہے اچھی طرح رہاں ساید بھائی یوسف کی اگر کوئی اطلاع ملے نا تو مجھے فون تر بتا دیجئے گا خدا حافظ موسیقی ہاں یہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب آپ بے فکر ہو کے آرام سے گھر جائے اور میں اس کا تو ایسا انتظام کروا دوں گی نا کہ گھر پیٹھے پیٹھے اس کا علاج ہوگا اور یہاں سے بہتر اور میں یہاں سے بھائی اب آپ کی طرف اس کا فراجل تلیمت کی سجد علاج موسیقی 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 ڈاکٹر جی ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں جس چیز نے جانا ہے اس نے تو جانا ہی ہے کیوں آپ یہ کیمٹی دمائیں اور پیسے گڑے میں پھینک رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں نسرین زید نہیں کرتے ڈاکٹر جی میں ایک ایسا کواں ہوں جو کبھی نہیں بھر سکتا میری تو جو میں دھیمک لگ چکی ہے کبھی تو اچھی بات مو سے نکالا کر کہ اممہ سب ٹھیک ہو جائے گا جھوٹی تسلی کیوں آنٹی سچی تسلی ہے سب کچھ ٹھیک ہو جگہ انشاءاللہ یہ پیسے رکھ لیں آنٹی رکھ لیں بیٹا اگر اللہ نے تمہاری دیمارداری کے لیے کسی کو فریشتہ بنا کر رکھا ہے نہیں آنٹی انسان ہوں میں فریشتہ نہیں ہوں کس طرح آپ کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کروں اگر اس کے علاج کی سرسرے میں میری ہدایت پر عمل کرے نا تو شکریہ کی نوبت نہیں پیش آئے گی اگر میری بیماری لگنے والی نا ہوتی نا تو میں آپ کے ہاتھ چوم لے دی آپ بہت اچھی ہیں مدھیا بی بی ایسی بات نہیں کرو تمہاری بیماری مجھے نہیں نگے گی میدا یہ لے بیٹا کھانا کھانے نہیں اممہ مجھے بھوک نہیں ہے کھانے نا صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تمہیں کھانے شاہ بکش کیا پرکاش میں نے تیرے لیے آلو کی بھجیا بنائی میں نے کھانی روزوز آلو کی بھجیا یوسف ڈاکٹر نے اسے مرگی مچھلی اور انڈا کھانے کے لیے کہا ہے کہاں سے لاؤں میں یہ سب کچھ بھائی جانا پیسے کم لائیں گے کیسے آ جائیں گے بیٹا بہت جلدہ آ جائیں گے پھر تمہارا علاج کرواؤں گا تم جو کہو گی وہ تمہیں کھانے کو ملے گا کب یوسف جب سب کچھ مٹی میں مل جائے گا جب کیسی باتیں کر رہی ہو ما کچھ بھی مٹی میں نہیں ملے گا اس سے پہلے میں خاک میں مل جاؤں گا ہمیں گے ہمیں جو جی جی بول وہ ہو ہمیں گے ہمیں گے جی جی بول مل موسیقی موسیقی ندا کو اگر کچھ ہو گیا نا تو دکھ مجھے اس بات کا ہوگا کوئی علاج کے بغیری ہمیں چھوڑ گی میری تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ماں میں کیا کروں تم سب کچھ کر سکتے ہو پتہ نہیں تم نے دنیا کو کیوں چھوڑ رکھا ہے میں نے دنیا کو نہیں چھوڑا دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس طرح آنکھیں بند کر لینے سے اور دنیا سے بھاگنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بیٹا تم پڑھے لکھے ہو اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو آخر آخر زندگی ایسے کس طرح گزرے گی شہر جاؤ نوکری تلاش کرو کوئی نہ کوئی تو شہر میں تمہارا ہوگا نا تم تو کہتے تھے کہ تم شہر میں بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں ہاں ماں چھوڑ کر تو بہت کچھ آئے ہوں محترم عمدیہ صاحبہ پرخلو السلام امید ہے اب تک آپ ڈاکٹر بن چکی ہوں گی معلوم نہیں آپ کی یاد داشت کے کسی گوشن میں میرا نام ہے بھی یا نہیں لیکن میں نے آپ کے والد صاحب کا وزٹنگ کارڈ بہت سامحال کے رکھا ہوا تھا کہ شاید کسی دن میری انا اور خودداری کے پرخچے ہو جائیں اور مجھے آپ کے دیئے ہوئے کارڈ کی ضرورت پڑھ جائیں حالانکہ یہ میرا حتمی فیصلہ تھا کہ میں آپ سے کبھی مدد نہیں لوں گا لیکن وقت ہر تجاربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوتا سرکش شاخیں ہمیشہ ٹوٹ جائے کرتی ہیں آج میں نے بھی توت کیا ہے موسیقی 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 کیا بات ہے بیٹا آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ہاں ماں آج میں باقی بہت خوش ہوں یہ جو انہاں ہوتی ہے نے انسان میں میں یہ کچھ نہیں کرنے دیتی انسان کو آج میں نے اپنی انہاں کو اپنے اندر سے نکال کے پھینک دیا تقریریں کرتے رہو گئی اب بتاؤگی بھی کہ کیا بات ہے وہ میں نے بتایا تھا نا ایک امیر لڑکی کا جو میربان تھی مجھ پر مجھے ڈاکٹر بننے والی تھی ہاں ڈاکٹر تو بنی گئی ہوگی وہ میں نے گھر کے حالات اور چھوٹی کی طبیعت دیکھ کر اسے لکھا تھا کہ مجھے نوکری کی سخص ضرورت ہے جواب آیا ہاں اس کے باپ کا جواب آیا کیا لکھا تھا خط میں لکھا ہے ماں یوسو میاں خوش رہو اچھا ہوا تم نے خط لکھا میں کئی دنوں سے تمہارا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا شاید تم نے مدیہ کو اپنا پتہ دیا ہی نہیں تم فوراں آ کر مجھ سے ملو باقی باتیں ملاقات پہ ہوگی کامران علی بیٹا تمہیں نوکری تو مل جائے گی نا کیوں نہیں ملے گی مدیہ کے باپ کے لیے پانچ سات ہزار کی نوکری ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے تین چار روپے بیٹا تو پھر فوراں جاؤ یہ موقع ہاں سے نہیں جانا چاہیے میری نوکری لگ گئی نا ماں تو سب سے پہلے میں اس کا علاج کرواؤں گا مائی جان اب نوکری ملے گی نا تو چھوڑنا نہیں بلکل نہیں چھوڑوں گا اور ذرا اپنا دماغ بھی تھنڈا رکھتے جانا دماغ کو تمہیں یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں گا بیٹا جا کر رہا ہوں گا جیسے ہی پہلی ٹریل ملے گی چلا جاؤں گا اللہ نگے بانے بیٹا تمہارا خدا تمہیں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کرے کیا ہم اسے ہر سال لندل لے جاتے تھے اس کا کورا بلٹ چینج کروایا کرتے تھے اسے ہمیں معلوم تھا کہ اس ادھا دن زندہ نہیں رہے گی معلوم تھا اسے بھی شاید اسی لیے اپنے سندہ کی آزادی سے بزاہر میں چاہتی تھی لیکن انکل اس نے اپنی بیماری کے بارے میں کبھی بتایا نہیں ہمیں چھپا رکھا ہمیں چھپا ہوا تھا اس کی بیماری کو دنیا سے نہیں بتا نہ جا دے دے کسی کو لیکن اس کی سوچل ایکٹیوٹیز اس کی بیماری کی بھی ایسے نہیں تھی بیٹا بہت طبیعتن بہت رہن دل تھی ہاں واقعی ایک گھر بہت اچھی تھی یہاں نے ایک وسیعت کی تھی کہ میری چادات میں اس کا چوبی حصہ بنے اس کا ایک ٹرسٹ قائم کر دیا جائے اور یوسف یعنی تمہیں اس کا انچارج بناتی ہو جائے لیکن میں ہی کیوں ایماندار ایڈر خوددار برانا پرست یہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے تمہارے بارے میں استعمال کی رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی